بسم اللہ الرحبار الرحیم ناظرین ریڈز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان نمجد باسی آج اس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حالی میں ڈسٹک الیکشن کمیشنر کی آفس سے زلہ مری کیلئے یونیٹ کونسلز کی جو ڈی لیمٹیشن کے بعد ایک لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے خلاف اوبجیکشنز کی صرف فائل کرنے چونکہ یونیٹ کونسلز پندرہ سے گٹا کر نو کر دی گئی ہے اور ہر یونیٹ کونسل کا علاقہ تبدیل کر لیا گیا ہے اور ایک بعض علاقے جو دور دراز ہیں وہ شامل کر دییں گے مختلف یونیٹ کونسلز میں اور ان کا کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے لہٰذا اوبجیکشن فائل ہونے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ ڈسٹک الیکشن کمیشنر کے آفس جائیں گے اگر پنڈی میں آپ نے فائل کرنا ہے تو یہ بلوک میں ہے وہاں جانے سے پہلے آپ یہ زہر میں رکھیں کہ آپ کا شناختی کا ڈاپ کے پاس ہونے چاہیے اور کچیری سے آپ ٹکٹ لے کے جائیں ٹھیک ہے دو دو سو ڈائی سو کے ٹکٹ آپ لے کے جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور اس کے بعد آپ کو ایک ترخواست دینی پڑے گی اس پہ آپ کے دس خاطر ہوں گے اور شناختی کاٹ کی کوپی لگے گی اور آپ کو دس روپے کے ٹکٹ اگر ایک پیج ہے تو دو ہے تو بیس تین ہے تو تیس اس طرح آپ کو جس یونیٹ کونسل میں ہے اس کی ایک کوپی لینی پڑے گی آپ کو پہلے اور اس کے ساتھ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ زلہ مری کا بیپ لیں یہاں پہ تو تحصیل مری لکھا ہوا ہے لیکن یہ آپ زلہ بن چکا ہے چونکہ نقشہ پہلے کا بنا ہوا ہے اس کے لیے آپ سے ایک ہزار روپے لیا جائے گا اور اس کے لیے آپ کو الگ درخواست دینی پڑے گی اور اپنے دس خط کرنے پڑیں گے اور یہ نقشہ آپ کو جس دن جائیں گے اس سے اگلے دن ملے گا کیونکہ اس کی کوپیز کروانا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل ہے اور یہ لینے کے بعد آپ تو چلے جائیں گے چاندنی چوک ریجنل الیکشنل کمیشنل کو آفیس ہے اور یہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ایک فارم فل کریں اور اس فارم کو فل کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے آپ کا اپنا آپ کہاں پہ آپ کا ووٹ کا اندراج ہے اس کا سلسلہ نمبر کیا ہے اور اس کا بلوگ کوڈ ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر یاد نہیں ہے تو آپ اپنا شراختی کارڈ نمبر لے کر ایٹ تھری ڈبل زیرو پر سینٹ کریں تو آپ کو یہ کوائٹ مل جائیں گے اور آفیس والے بھی آپ کو دے دیں گے اس جو فارم ہے اس پہ دس روپے کے ٹکٹ لگیں گے یہ فل کرنے کے بعد آپ کو یہ تصدیق کی جائے گی کہ آپ ووٹر ہیں اور یہ تصدیقی ریسیٹ دی جائے گی جو کہ اٹسٹڈ ہے اور یہ لینے کے بعد آپ کو ایک فارم دیا جائے گا جو کہ ڈسٹیک الیکشنر کمیشنر کافیس سے بھی مل سکتا ہے اور یہاں سے بھی اور اگر کسی کے پاس ہے آپ کے جاننے والے ہیں تو زیادہ کافیس کروا کر رکھ لیں یہ فارم آپ نے جو بندہ اپجیکشن فل کر رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کوپی ساتھ لگے گی اور اس کے ساتھ سور پر کے ٹکٹ لگیں گے اور آپ نے سارے اپجیکشنز اسی فارم پر لکھنے اور اس پر اگر جگہ کم پڑ جاتی ہے تو آپ ایک اضافی پلین پیپر پر وہ اپجیکشنز لکھ سکتے ہیں یہاں یہ بات ضروری ہے بتانا اور یہ ایک تجویز بھی ہے کہ یہ جتنے بھی فارمز ہیں ان کو فل کرنے میں اور لینے میں کتنی مشکل نہیں ہے جتنا کہ ٹکٹ کے لیے مشکل آتی ہے یہاں سے لوگ پنڈی یا اسلامباد کی چہری یہاں جاننے والے لوگ وہاں سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا اضافی وقت لگتا ہے اگر انہی فارمز کی کوئی قیمت رکھ لی جائے جس پہ دس روپے کا ٹکٹ ہے اس فارم کی دس روپے قیمت ہو جس پہ سو روپے ہے اس فارم کی قیمت سو روپے ہو تو لوگ خوشی سے دیں گے والے الیکشن کمیشن وہ بھی کوئی آمد نہیں ہوگی ویسے ٹکٹ کا انہیں فائدہ کوئی نہیں ہے کئی لوگ آتے ہیں اور اس ٹکٹ کے جو لینے میں مشکل ہے اس کے اس مشکل کی وجہ سے وہ اپجیکشن فائل کیے بغیر بھی واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ایک تجویز ہے جو آئندہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ یہ فارم فل ہو سکیں اور جب یہ فارم فل ہو جائے گا تو آپ یہ اترازہ بعض تحصیلوں کے لیے انہوں نے ڈسٹک الیکشن کمیشنر کے آفس میں بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ وہاں پہ کروائیں البتہ میں چونکہ مری کی بابت بات کر رہا ہوں تو زلہ مری کے لیے اگر آپ نے اپنے اپجیکشن فائل کرنے تو یہ طریقہ ہے تو اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ڈیٹس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں آپ کو اس طرح معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گے جاستیاتا ہوں اللہ حافظ